اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم اسلامیات کا چپٹر دعوت اسلام پاڑ رہے تھے چلیں اس کی ریننگ کی طرف چلتے ہیں عام تبلیغ اس کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام تبلیغ شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور بازاروں میں جاکار لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے حاج کے لئے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اس پر مشکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حیرہ سے واپس آگئے قریش کی برپور محالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جاری رکھی اور اسلام پھیلتا گیا سٹوڈنٹس اس کے قویسٹن کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج آخری قویسٹن ہے اس چپٹر کا دیکھیں اللہ نیہ دعوت والی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں سٹوڈنٹس یہ شارٹ قویسٹن ہے اس کا آنسر پیچھے صفحہ نمبر 31 پہ ہے دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہے اس کا صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے شارٹ قویسٹن ہے پس جو کم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرقوں کی پروانہ کیجئے ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کو آپ نے اپنے کابیوں پر رائٹ کرنا ہے اور لن بھی کرنا ہے اس کا بک پر دیکھیں اس کی حال جگہ ہے نزول وحی کے بعد تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفیہ طریقے سے تبلیغ کو جاری رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہے سفا پر چار کر لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلائیا سٹوڈینٹس یہ آپ کا بک پر ایک ہے اور دیکھیں ہولی قرآن کی ہم کھانا کھانے کی دعا پاڑ رہے تھے بسم اللہ وآلہ برکات اللہ اسی کو آپ نے اچھی طرح لرن کرنا ہے سٹوڈینٹس اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ